عمران خان اور پاکستان کے حوالے سے امریکہ کی ایک ٹاپ ریٹنگ ایجنسی فچ نے ایک بڑی ہی امپورٹن ریپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے پاکستان کا پولیٹیکل اور ایکنومک فیوچر اور عمران خان کے حوالے سے جو انسرٹنٹی پائی جا رہی ہے کہ عمران خان جیل سے نکلیں گے کے نہیں تو یہ ریپورٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے فچ کی جانب سے اور انہوں نے پاکستان میں آنے والے کچھ سالوں میں جو پولیٹیکل اور معاشی حالات ہیں ان کے بارے میں اپنی پریڈکشن دیا اپنا ایک انیلیسز دیا ہے فچ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے ایک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے جو کہ بزنس آؤٹلک پروائیڈ کرتی ہے انویسٹرز کو کسی بھی ملک کے حوالے سے فچ کے علاوہ موڈیز ہے اور اس کے علاوہ ایک دو اور پرومیننٹ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں جو کہ بزنس آؤٹلک کا بتاتی ہیں پاکستان کا انہوں نے پچھلے ڈیر سال میں بزنس آؤٹلک نیگٹیو میں کر دیا ہے یعنی کہ پاکستان میں سازگار حالات نہیں ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی وہ اپنی رپورٹ شائع کرتے رہتے ہیں ایکانومی کی پولٹیکل سیچویشن کو دیکھتے ہوئے پولٹیکل انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے اسرائیل کی بھی جو ریٹنگ ہے اس کو ڈاؤنگریڈ کی ہے یہ جنگ کی وجہ سے یعنی یہ پوری دنیا کے انویسٹرز کو بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے کہاں پر رسک فری انوائرمنٹ ہے اور کہاں پر بہت زیادہ رسک ہیں تو اپنی ان رپورٹس میں یہ پولٹیکل انوائرمنٹ کو مدے نظر رکھتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات چیت کی ہے اس میں عمران خان کا بھی ذکر ہے اب جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو بڑے بڑے کیسز بنائے گئے تھے ان میں ریلیف مل رہے ہیں جیسا کہ توشہ خانہ عدد کیس ان کیسز میں کافی حد تک عمران خان کو اس وقت کوٹس کی جانب سے ریلیف مل چکے ہیں اور پاکستان میں چیم اگویا ہو رہی ہیں مطلب پاکستان کے اندر اپنے انیلسٹ ہیں اور یہ گلوبل ایجنسیز اپنی رپورٹس پیش کرتی ہیں تو پاکستان میں جو انیلسٹ ہیں وہ بھی ہمیں کنفیوز نظر آ رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لیے ٹھنڈی ہواوں کا وقت شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے حالات بدل رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی سختی اور بڑے گی اگر آپ جو اس سٹیٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کوئی ڈھیل نہیں ملے گی نہ کوئی ڈھیل ملے گی نہ کوئی ڈھیل ملے گی وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ جی بڑے ہی برے حالات ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہونے والا یہ جیل سے نہیں نکلنے والے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور لیڈرز ہیں ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے کچھ لوگوں کو نئی بھی مل رہا عمران خان کی بات کریں تو بڑے بڑے کیسز میں عدالت سے ریلیف کے باوجود وہ ابھی تک جیل میں ہیں اور جو انیلسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ پیچھے پڑی ہوئی ہے لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی کیس بنا کے اسے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ڈر عمران خان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ جیسے ہی باہر نکلا اس نے ایک بار پھر یہ لطارنا شروع کر دینا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا یہ جو ایک پلان ہے اکنومک سٹیبلیٹی کا وہ اس کو اچیو نہیں کر سکیں گے اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے ہم نے کئی ویڈیوز میں یہ سمجھا ہوئے کہ اکنومک سٹیبلیٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا پولیٹیکل انوائرمنٹ سازگار ہو یہ پیغام آپ کو چائنا بھی دے چکا ہے کہ اپنے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان میں ذرا درستگی کریں تب جا کر ہم آپ کی مدد کریں گے کیونکہ ایک ایسے محول میں جہاں پر پولیٹیکل انوائرمنٹ بہت والیٹائل ہو وہاں پر کوئی بھی انویسٹرز انویسٹ کرنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے تو یہاں پر فچ ریٹنگ ایجنسی عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے فچ ریٹنگ ایجنسی عمران خان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ایک بڑے لمبے عرصے تک جیل کے اندر ہی رہیں گے کیوں انہوں نے کہہ کہ یعنی نظر آنے والے مستقبل میں عمران خان اندر ہی رہیں گے ابھی ہم نے دیکھا کہ عدد کیس میں ریسنٹی عمران خان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب تو عمران خان جیل سے باہر لیکن اس کے بعد فوراں ہم نے دیکھا کہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو نیب نے ایک اور نیا کیس فائل کر دی عمران خان کے حوالے سے اور وہ ہے توشہ خانہ کیس ایک نیا ریفرنس توشہ خانہ کیس کے حوالے سے یعنی اس حوالے سے عمران خان ایک نئے کیس کا سامنا کریں گے پرانا توشہ خانہ والے کیس میں عمران خان کو ریلیف مل گیا لیکن اب وہ ایک نئے کیس کا سامنا کریں گے اس کے علاوہ جو انصداد دہشتگردی کی عدالت ہے انہوں نے نو مائی کے حوالے سے بھی کچھ فریش الزمات آئیت کر دی ہیں اور عمران خان پر فرد جرم آئیت کی ہے تو یہ فچ والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی اتنے زیادہ کیسز میں ریلیف کے باوجود عمران خان ہمیں باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے انہوں نے کہہ کہ وہ سرپرائز ہو گئے کہ جب ججز نے عمران خان کے حق میں فیصلے دیئے جبکہ یوزیلی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات و واقعات میں جب بڑا سخت محول ہو تو ججز گھبرا جایا کرتے ہیں پاورفل کوریڈور سے تو انہوں نے عمران خان کے حق میں فیصلے دی ہیں جو فچ کو سرپرائز کر گئی ہے چیز اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان پر جو سو سے زائد مقدمات ہے اگر ساروں میں بھی بھری کردے کورٹس انہیں تب بھی سٹیٹ ان کو اندر رکھنے پر امادہ ہوگی اندر رکھنے پر بزد ہوگی مطلب کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کو اندر رکھے گی اور یہ بات ہم یہ جو نون لیگ ہے ان کے لیڈرز کے مو سے بھی سن چکے ہیں رانہ سنا اللہ کے مو سے ایسا نگوال کے مو سے وہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا گول ہے کہ عمران خان کو تقریبا پانچ سال تک جیل کے اندر رکھنا تقریبا پانچ سال تک تاکہ ملک میں جب تک ہم سٹیبلیٹی قائم نہیں کر سکتے ہم اس کو باہر افورڈ نہیں کر سکتے عمران خان کو تو ان کا تو یہ پلان ہے کہ عمران خان کو اگلے پانچ سال تک اندر رکھنے کا منصوبہ رکھتے ہیں یعنی جب تک ان کی حکومت ہے ان کے بارے میں فچ کا کیا خیال ہے فچ کا یہ خیال ہے کہ اگلے ڈیڑھ سال تک یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی مطلب ڈیڑھ سال کے بعد کا نہیں پتا کیونکہ ابھی تو یہ نئی نہیں حکومت ہے ابھی تو آن پیپرز ان کو ساڑھے چار سال پڑھے ہیں جو ان کی آئینی مدت ہے لیکن فچ کہہ رہا ہے اٹھارہ ایٹین منس صرف ڈیڑھ سال تک ہم اس حکومت کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں مطلب ڈیڑھ سال تک یہ اپنا کام کرے گی اور آئی ایم ایف ریلیٹڈ جو اقدامات ہیں وہ پورے کرتی رہے گی آگے سننا ذرا بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں مہنگائی سے ریلیٹڈ اور ملک میں انارکی سے ریلیٹڈ انہوں نے کہہ کہ یہ اٹھارہ ماہ میں کافی حد تک آئی ایم ایف ریلیٹڈ ریفارمز کو پوش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت یعنی کافی حد تک اپنی جو میڈیم ٹرم ہے اس کو سیکیور کر لے گی یعنی فول ٹائم نہیں اگر فول ٹرم اگر نہیں بھی سیکیور کر پاتی تو میڈ ٹرم تک یہ بچ جائے گی یعنی دو ڈھائی سالوں تک یہ بچ جائیں گے اس کی یہ دو ریزن بتاتے ہیں کہ کیوں یہ حکومت میڈیم ٹرم تک پہن جائے گی پہلی تو یہ کہ جو پاورفول کوریڈورز ہیں یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی حمایت اس حکومت کو حاصل رہے گی یعنی جو پورا سیٹ اپ ہے جو پورا آپ کا جو سسٹم ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت ایک تو یہ وجہ ہے اس کی دوسری وجہ ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ایک لارڈ سکیل پروٹیسٹ موومنٹ لانچ کرنے میں ناکام رہیں گے جی ہاں وہی کہہ رہے کہ عمران خان کے سپورٹرز میں وہ دم خم نہیں کہ وہ اتنے بڑے پروٹیسٹ کو سسٹین کر سکیں جس سے حکومت دباؤ میں آ کر گر جائے یعنی یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ مہنگائی کرتے رہیں گے اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ رہے گی اور دیسرا جو فیکٹر یہ ہے کہ لوگ بھی اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گے مطلب لارڈ سکیل جو پروٹیسٹ موومنٹ ہے وہ نہیں کر پائیں گے لوگ اس میں ناکام ہو جائیں گے اس کی وجہ سے فچ کے مطابق یہ حکومت اٹھارہ ماہ تک سسٹین کر جائے گی اٹھارہ ماہ کے بعد کیا ہوگا ان کے مطابق فچ کے مطابق اگر اٹھارہ ماہ کے بعد یہ حکومت سسٹین نہیں کر پاتی تو الیکشن تو پھر بھی نہیں ہونے کیونکہ اگر الیکشن ہوئے تو وہ عمران خان جیت جائیں گے کیونکہ مجورٹی ان کے ساتھ ہے یہ کلیر لیے لکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کی جو پوسیبلیٹی ہے وہ ان لائکلی ہے وہ نہیں ہوں گے کیونکہ اگر وہ ہوں گے تو پاور کوریڈور سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر عمران خان ان کو ٹف ٹائم دیں گے الیکشن میں تو اس صورت میں ایک پوسیبلیٹی ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا اور ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہم نے اس ویڈیو میں بھی ایکسپلین کیا تھا اور پہلے بھی کہ یہ اسٹیبلیشمنٹ کی خواہش رہی ہے پاکستان میں کہ ٹیکنوکریٹس کے تھرہو حکومت چلائی جائے ٹیکنوکریٹس وہ لائک اور قابل لوگ جن کو اپنی اپنی فیلڈز کا پتہ ہوتا ہے اسٹیبلیشمنٹ سمجھتی ہیں کہ یہ سیاستدان اتنے اہل نہیں ہوتے مطلب اگر فائنانس منسٹری ہے تو کوئی فائنانس کا بندہ لائے جائے اگر فورن منسٹری ہے تو اس حوالے سے کوئی قابل بندہ ہو جیسے اس کی ایک اگزیمپل ہے یہ جو جے شنکر ہیں بھارت کے وہ بڑے ایک سیزن ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں بھارت کے اور اس طرح پاکستان میں کئی اگزیمپل ہیں جو پاکستان کے زیادہ تر وزیر خزانہ ہوتے ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں ایکانوی پھر بھی نہیں وہ سنبھال سکے آج تک یہ شوکت رین حفیظ پاشا شوکت عزیز کتنے یہ ایسے ایسے پائے کے لوگ لائی پاکستان کی جو پاکستان کی سٹیٹ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے وہ پاکستان کی ایکانوی نہیں سیٹ کر سکے تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ٹیکنوکریٹس کا ایک ایک جو گروپ ہوگا نا جو لائک لوگوں پر مشتمل ہوگا اور جو سیاسی کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے وہ آپس میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اب میرا میرا یہاں پہ ہمیشہ سے اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے کہ پولٹیکس کا یہ جو ورڈ نکلا ہے اس کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو تب ہمیں زیادہ بہتر طور پر پتا چلتا ہے کہ یہ پولٹیکس ہی ہوتی ہے جو گورن کرتی ہے لوگوں کو مطلب یہ پولٹیکس کا ہی حصہ ہوتا ہے یہ سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور جس کو زیادہ منڈیٹ ملتا ہے وہ حکومت کرتی ہے اس کو عوام کا ووٹ اس کے پاس ہوتا ہے عوام کا پورا کانفیڈنس ہوتا ہے تو وہ اقدمات بھی دھڑلے سے کرتے ہیں لوگوں کو اعتماد میں لے کر اب آپ چاہے ٹیکنوکریٹس بٹھا لیں چاہے آپ عوامی نمائندے بٹھا لیں پولٹیکس ہر جگہ پر ہونی ہے جہاں پاور ہونی ہے وہیں پولٹیکس بھی ہونی ہے تو چاہے آپ الیکٹیڈ نمائندے لے ہیں چاہے نون الیکٹیڈ پولٹیکس تو ہر جگہ رہے گی لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے جو میرے ساپ سے غلط پوائنٹ آف یو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ اس سے سیاسی لفڑوں سے ہم نکل آئیں گے سیاسی لفڑے تو سر رہنے ہی رہنے ہیں وہ تو آپ کے گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں تو کیا آپ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لاؤ کے پاکستان میں سیاست کا صفایہ کر دیں گے کیا آپ یہ سمجھنے ایسا نہیں ہو سکتا آیوب نے ٹیکنوکریٹس کے تھرو ملک چلایا ہے زیا نے چلایا ہے مشرف نے چلایا ہے ریسن فیوچر پاسٹ میں تو مشرف کی ایک بہت بڑی ایکزمپل ہے ٹیکنوکریٹس کی ایک فوج تھی ان کے پاس جو ان کی کابینہ تھی عمران خان کی حکومت میں بہت سے ٹیکنوکریٹس سے نواز شیف نے بھی کچھ رکھے تھے زرداری نے رکھے تھے ایون زرداری اور عمران خان کا جو جو فائنس منسٹر تھا وہ ایک ہی تھا حفیظ پاشا تو یہ ٹیکنوکریٹس کی جو لط ہے یہ شوقت ترین کی بھی بات کریں تو یہاں حکومت کو رہی ہے اور ٹیکنوکریٹس کے بارے میں سمجھ جاتا ہے کہ چونکہ نون پولٹیکل لوگ ہیں یہ کام اچھا کر سکتے ہیں لیکن میرا یہی پوائنٹ آف یو ہے کہ جہاں پر جو بڑی پوسٹ کی بات آئے گی جہاں پر حکومت چلانے کی بات آئے گی آبیسلی انہوں نے ملکی چلانے نا حکومت چلانی ہے حکومت کا پارڈ بننا ہے تو جہاں حکومت ہوگی وہیں پولٹیکس بھی ہوگی اور پولٹیکس نہ صرف حکومت میں ہوتی ہے پولٹیکس آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہے پولٹیکس آپ کی گلیوں میں بھی ہوتی ہے اور پولٹیکس آپ کے ایوانوں میں بھی ہوتی ہر جگہ پولٹکس ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ عوام کے منڈیٹ کا رسپیکٹ کیا جائے مطلب الیکشنز ہونے چاہیے جس کو عوام بوٹ دے وہ حکومت کرے اس طرح ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی میری نظر میں یہ سارے ادھر ادھر کے طریقے ہم ازمارے ہیں ابھی تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آرہی یہ سارے ٹیکنوکریٹس ہی ہم لگاتے ہیں نہیں آتی سٹیبلیٹی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک فری این فیر الیکشنز ہوں عوامی نمائندے سامنے آئیں اور عوامی نمائندے ان مسئلوں کو حل کریں جو جو لوگوں کے مسئلے ہیں جیسے امریکہ میں ہوتا ہے ہاؤس اف ریپریزنٹیٹیو لوگوں کی رائے سنی جائے لوگوں سے پوچھا جائے آپ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر کے ملک میں کیسے حکومت کر سکتے ہو پھر تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ چند لوگوں کے کچھ مفادات ہیں شاید ان کا تحفظ کرنے کے لیے عوامی نمائندوں سے ڈھٹی ہے یہ پوری سرکار پورا سسٹم آپ کا کہ جی اگر ٹرو عوامی نمائندے آگئے ہاؤس اف ریپریزنٹیو تو پھر تو پورا مسئلے خراب ہو جائے گا ان کا تو یہ پھر کیا کرتے ہیں پھر یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں جہاں پر عوامی نمائندہ سوٹ کرتا ہے وہاں پر وہ لگا دیتے ہیں جہاں پر نون عوامی نمائندہ اس کو جہاں پر ٹیکنو کریٹ اس کو جہاں پر کوئی پپٹ لگانا ہو تو اس کو تو یہ پورا سیٹ اپ آپ دیکھیں یہ پاکستان میں اس وقت بھی جو چل رہے یہ بالکل ایک ایک مانگے تانگے ایک ٹانگا حکومت ہے ٹانگے پہ جسے کہتے ہیں سواریاں ہوتی ہیں جس مرضی کو بٹھا لو آو جی آپ بھی آو آپ بھی آو اس طرح کی ایک حکومت ہے اور وہ حکومت نہیں چل سکتی یہ آپ کو یہ فچ بھی بتا رہا ہے کہ یہ سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے لوگ اس وقت شدید پریشان ہے اور حکومت اپنی پالیسیز نہیں ایکزیکیوٹ کر سکے گی آرام سے اور انہوں نے کہہ کہ ایک پاسیبیلٹی ہے اس حکومت کے کولیپس کرنے کی یعنی کہ اتنی زیادہ ایکنومک پین لوگ فیل کریں کہ لوگ گھروں سے باہر سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائیں مطلب جب ان کے پاس آپشن ہی نہ بچے کہ ہم اپنے روز مرہ کے اخراجات کیسے پورے کریں گے کہ ہم اپنا بجلی کا بل کیسے دیں گے کہ ہم پیٹرل کیسے ڈلوائیں گے ہم اس تنخواہ میں گزارہ کیسے کریں گے ہم کرائے کیسے دیں گے ہم گروسری کیسے پوری کریں گے ایک لیڈر دودھ کا پیکٹ جہاں پر چار سو روپے کے قریب ملے تین سو ستر سے چار سو روپے کا وہاں پر کیا گزارے ہوں گے لوگوں کے تو وہ اگر پین فول ایکنومک اگر ایک وائٹ سپیڈ پروٹیس مومنٹ کی شکل اختیار کر گیا تو یہ حکومت کولیپس کر جائے گی یہ یہ فچ ان فچ کہہ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستانی لوگوں میں اتنی حمد نہیں ہے اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے لہٰذا میڈیم ٹرم تک یہ اپنی مدت پوری کریں گے اور عمران خان جیل میں ہی رہیں گے ابھی دیکھیں نا آپ نے ہم نے یہ جو ساری سیچویشن دیکھی ہے جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ پی ٹی آئی کے حق بے فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کا تو یہ ایک پی ٹی آئی میجورٹی پارٹی بن گی ہے اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں تو اب حکومت ہمیں خوف زیادہ نظر آئی اور انہوں نے ایک بیان دیا کہ ہم پی ٹی آئی پر بین لگا رہے ہیں پتہ اب سویپنگ ایک سٹیٹمنٹ دی جس کے ان کے اپنے جو منسٹرز حکومت کے انہوں نے بھی اس کو ریفیوٹ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں ڈسکشن کر رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ ایک عجیب ایک غلط بات ہے کہ آپ ایک پوری ایک سیاسی جماعت کو الیکشن پور سسٹم سے باہر نکال رہے ہو جو کہ مجورٹی ہے جس کو لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دی ہے یہ سمپلی آپ لوگوں کے منڈیٹ کا تحافظ نہیں کہہ رہے ہیں میاں صاحب کا عنارہ تھا نا ووٹ کو عزت دو تو یہ تو ووٹ کو عزت دو کہ مطلب جسے کہتا ہے نا تھوڑا سا فرق ہونا یہ اس کے ون ایٹی ڈگری الٹ ہے کہ آپ ان کا آپ پورا منڈیٹ ہی چھین رہے ہو اس اس کو بین کرنے کی بات کر کے یہ بات کرنا ہی منڈیٹ چھیننے کے مترادف ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے ان کی سوچ ان کی غلط سوچ ان کی عمرانہ سوچ گروت کے حوالے سے کہا ہے کہ اگلے دس سالوں میں ہماری جو ایوریج گروت رہے گی وہ صرف 3.5 پرسن کے ساتھ رہے گی 3.5 پرسن انڈیا اس وقت 7 to 8 پرسن جی ڈی پی گروت کو ٹچ کر رہے اور ہم 3.5 سے زیادہ نہیں آگے بڑھ رہے پولیٹیکل رسک اگلے کچھ سالوں میں موجود رہے گا یعنی فچ یہ دیکھ رہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبیلٹی اتنی جلدی نہیں آنے والی جو کہ آپ کے روپے پر دباؤ ڈالتا رہے گا اور اسی وجہ سے آپ کا ڈالر مزید مستحقم ہوگا اور روپے کی جو قدر ہے وہ کم ہوگی فچ نے یہ بھی کہے کہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر اس وقت جیل میں ہیں اور یہ چیز بھی حکومت پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ چیزیں مہنگی کریں کیونکہ اگر انہوں نے چیزیں ایک حد سے زیادہ مہنگی کی تو پروٹیسٹ شروع ہو جائیں گے جو پین فل پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور جو اس پوری حکومت کا تختہ الڈ سکتے ہیں اور پاکستان کی حکومت پر کرزوں کا جو ایک بوجھ ہے وہ مزید بھاری ہوگا اور ان کو ایکنومک ریکاوری پڑی مشکل نظر آ رہی ہے پاکستان کی تو ہمارا یہی مشورہ ہے کہ پاکستان میں پولٹیکل سٹیبیلٹی کو فروغ دیا جائے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے پاکستان میں ایک ٹرو جو سیاسی جماعت ہے جو ٹرو سیاسی حکومت ہے وہ بنے یعنی جو جماعت جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں وہ حکومت کرے جس کے پاس ایک کانفیڈنس ہو عوام کا کہ وہ اگر پین فل ڈیسیجن بھی لے رہے ہوں تو عوام ان کے نہیں لے سکتے یہ اس وقت ہماری سرکار کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری ریاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑے مشکل فیصلے آگے آنے والے ہیں یہ نون الیکٹڈ لوگ نہیں کر سکتے یہ کچھ ٹیکنو کریٹک گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے وہ ایسی گورنمنٹ نہیں کر سکتی جس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو یہ وہ حکومت کر سکتی ہے جس کو عوام کی سپورٹ ہو کیونکہ حکومت عوام پر کرنی ہے اور کسی پر نہیں کرنی اگر آپ عوام کو مائنس کر دیں تو پھر حکومت کرنے کے لیے صرف چھپکلیاں اور چونٹیاں ہی رائے جائیں گے آپ کے پاس تو آپ نے چھپکلیاں اور چونٹیوں پر حکومت نہیں کرنی آپ نے لوگوں پر حکومت کرنی ہے تو لوگوں کی رائے کو آپ کیسے رون سکتے ہیں آپ ایک چونٹی کو تو رون سکتے ہیں اپنے پہنوں تلے عام عوام کو نہیں رون سکتے ہیں تو بہت ضروری ہے ذرا سوچیں کہ پاکستان کا فیوچر کس طرف لے کے جانا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں فچ کی اس رپورٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں کیا یہ جو بات کر رہے ہیں کہ لوگ پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلیں گے اس وجہ سے یہ حکومت میڈیم ٹرم کو سسٹین کر لے گی کیا یہ بات درست ہے یا آپ کے خیال میں لوگ نکلیں گے آنے والے دنوں میں اور عمران حان کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ جیل میں ہی رہیں گے یا ان کو باہر آنے دیا جائے گا کومنٹ کیجئے اس کے لابے ہمارا یوٹیوب چین سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بیدوالن تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سب پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھوڑ اب تک ٹائم پر پہنچ جائیں